پیزہ آسمان نے لے گئی ہے لیزا کو پیزہ مگوایا آج ان کو پیسے آئیں یوٹیوب کے ان کی اپنے شوہر کے چینل کے اس کی خوشی میں انہوں نے پیزہ کھلایا ہے بچوں کو تو یہ علیزا کو بھی دیکھے گئی ہے تو سمال پیزے انہوں نے سارے سب کے بچوں کو لے کے دیئے ان کے اپنی سسٹر بھی آئی ہے ان کے بچوں کے لیے بھی مگوایا ہے تو علیزا کو بھی لے کے دیا ہے ہم پیزا پارٹی کریں گے اوپر بیٹھ کے وہ نیچے اپنے کمرے میں کر رہے ہیں ہم ابھی اوپر ہی بیٹھے تھے نیچے نہیں گئے تو ہم ابھی اوپر ہی بیٹھ کے کریں گے مزے کا لیزا چلو کھالو چلو جی ہم پیزا کھاتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں کھا کے دکھاؤ ذرا ذائقہ بتانا ذرا وہی والا نا ادھر سے جو مگوائے ہم نے چلو کیسا ہے ہاں کیسا ہے مزے کا گرم گرم کھاو پھر چلو مسین صاحب ہیلو اوہ لو ادھر بیکھو اوہ کھا لو گلیاں چبڑا ہے ہنیرہ میری جان ہنیرہ میری جان مزے کا آپ کو کیسا لگا چلو جی کھاو پھر انجوائے کر میں بھی کھاتی ہیں ہم بہت مزے کا اب آپ کو صبح ملیں گے صبح ہمارا بھلوگ آگے سٹارٹ ہوگا ملکم بھائیس کے ساتھ ہم لوگوں بھی تو آپ لوگ ٹھیک ہوں گے یہ دیکھیں ماما یہ مالو میں آریا میں نے صبح صبح کام کرو کیا بسیلہ پڑھتے اللہ گھن دیکھیں چلو یہاں پہ ہم نے بگائے ہیں بینگن بینگن دیکھیں اتنے مہنگے ہیں ڈائی سو رپے کے کلو بینگن ہیں اس آت میں آلو چھیل رہی ہے میں بینگن چھیلنے لگی ہوں اس آت جلدی سے ہانڈی چڑھا دیتے ہیں ہمارا ڈیڑھ بج گیا ہم نے بلوگ سٹارٹ کیا ہے تو ابھی ساتھ چاول مگائے ہیں میں نے آلو بینگن اور چاول پکائیں گے آج ہم تو اس کو کاٹتے ہیں پھر پکاتے ہیں تو پھر ہماری شام تک ریسپی تیار ہو جائے گی تو گائز میں نے آج بنائے لگی ہوں چھلکوں سے پتہ چل رہا ہوگا آج ہم کیا پکانے لگے آلو بینگن تو یہ میں نے مسائل رکھ گیا اس میں پیاز اور اگر پرسٹ میں نے ہڈی آلو براؤن کر لیا پیاز اور ادھرک لسن اچھے سٹرائی ہو رہا ہے ابھی ساتھ میں نے فادر اس کے ڈالوں گی وہ ساتھ میں نے وہ ادھر ہے رکھیں دو اپے بینگن اور آلو یہ دونوں ہیں آلو نیچے بیٹھ گیا ہے اور بینگن بھی ہیں ان کو دو اپے ان کو آج ہمیں دکھائیں گے سالسہ دو اپنا دو اپنین حریم اچھے تین ڈالن یہ زیادہ نہیں ٹھیک ہے وہ پھر زیادہ ہو جاتے ہیں اسی تیزو جاتے ہیں اسی گرمی زیادہ اچھے نہیں کھائیں اب یہاں اس پر جائیں گے ساری مسائلیں یہ بھی ہنگا ہے وہ ساں آپ کے پاس میں ڈالیں گے مسائلیں ہی بھی ڈالیں گے مسائلیں ہی بھی ہنگاً مسائلیں اچھے کھڑا سا پانی ڈال گیا اس میں نما کے لال میرچے کٹھ میرچے کھلوکہ دنیاں یہ سارا چلا گیا ہے اب اس کو مسائلیں کو پکائیں گے تھوڑی دیر کفیر ہے ہم آلو بینگن ڈال دیں گے بیچ میں ان کو چھرائیں گے پانی نہیں اس میں ڈالنا یا اپنے پانی میں گر جائیں گے تو ابھی میں ڈا کرتی ہے نا پھر گرمی اتنی ہوری ہے بہت زیادہ ہوری ہے کھڑا نہیں آئے جا رہا چکے پاس کیا درے بند ہے منہ سلوہ تو آنا نہیں آنا بند ہو گیا نا اس طرح کی امام رہی ہے نا اس طرح کے ترمات ہوتے ہیں دنیا نے وہ پہلے اچھے لوگ تھے جن کے لئے منہ سلوہ آتا تھا اب اتنی دنیا ہم لوگ بھی دنیا میں ہی شامل ہیں نہ ہم اچھے ہیں نہ ہمارے ہمارے مال اچھے ہیں تو اس لئے تو گرمی کرنے ہو رہی ہے پہلے زمانے میں بولے بولے لوگ ہوتے تھے صحیح زمانہ ہوتے ہیں اب آج کل ہوتے ہیں اسی حساب سے گرمی زیادہ ہے میں اپنے آبی کی باہی اتصالہ لکھ رہا ہے اتصالہ میرا ریڈی ہو گیا بس آبار ریڈی نہیں رہا ہے گی ہوتے ہیں گی ہوتے ہیں گی ہوتے ہیں مسالے نے اپنے گی چھوڑ دیا ہے اب اس میں بین میں ڈالیں گی میں نے دول دیا تھے چار پانک مرتبہ اچھی طرح ٹھے ہیں پانک مرتبہ اچھی پیل ہوں گوشوڑ جے ساتھیں سبج میں ڈالی اب اس میں میں پانی کوئی چیز نہیں ڈالی یہ کترہ بھی نہیں ڈالی اس میں ابھی یہ سارے ایسوں میں درمیتار ہمیں اگر درمیتار ہمارا پر آنسان دکھنا دے دیں یہ پانی چھوڑ دے گا اپنا بند نہ کرو دروازہ کھولا رہنے دا میں باہر جو آ رہی ہوں مطلب میں بھی باہر آ رہی ہوں اوپر جانے کی تیاری ہو رہی ہے چلو صحیح دورہ کولے ڈال دی ہیں برف کے چلنجی برف ڈال گئی ہے ادھر اندر کیا ہو گئی برتنوں کی بازیں آ رہی ہے اندر جن آ گئے اندر چلو میں بنا رہی تھی چاول ادھر آسمہ کے ساتھ جانا ہے بزار پکنے کے لیے سالن ہمارا ریڈی ہو گیا تھا اس ٹائم نے ہاں جی ہاں جی آسمہ کے ساتھ بگوانا ہے کچھ پکنے کے لیے سالن ہمارا رہی ہے گلاس کا بگایر اینڈل تو ہو گئے گلاس ٹائم بلاس ٹھیک تھا اچھا پانچ سو گا جے گا آہاں اٹھر ساڑھے چار سو امیلیم جائے گا چلے میں دیکھتی ہوں پھر جاؤں پر پس اچھا دویدہ نہیں لینا چلے ٹھیک ہا دیکھتے ہم جی بزار جا کے نا اگر کوئی پلاس ٹائم کا سٹینڈ ملتا تو لے آتی ہیں سواہر گئی تھی ابھی آتے ہوئے میں سمال لائی چھوڑا چاول لائیوں اور گی لائیوں پتی لائیوں یہ پتی نا پلکھے نا لاؤ گئی میں نے اسے پوچھا پائیا پتی گتنے کی کہہ رہا ایک سو ساٹھ کی تو میں نے لے لی میں کہا چلو سہیے پیکٹ والی آیا کھولی تو یہی لے لیتی ہوں وہ جب گھر آ کے دیکھا پرچی پہ کیمت تین سو بیسر پہ لکھا میں کہا ابھی جاتی ہوں میں واپس کر کے آتی ہوں اس کو تو یہ ساہ بھی لے کے آئیوں راچھا یہ ندیم بیٹھا ہوگا آٹاوگرہ میں پہلے لے آئی تھی تو یہ چیزیں ابھی لے کے آئیوں اب ان کو سمیڑتی ہوں کچھ ڈالے لے کے آئیوں میں پائیا پائیا ساری ڈالے لے کے آئیوں ادھر ہے سابون لے کے آئیوں ساتھ مدھونے والے تو بس ان کو سمیڑتی ہوں یہ چاول بہت اچھی ہیں 287 کلو ہے پانچ کلو لائی ہوں میں گھر رام سے پورا مینہ گزر جائے گا روز کبھی دو دیڑ سو کے مگاو دو سو کے مگاو تو وہ پی زیادہ لگتی ہیں اس طرح اب کٹھے آگئے ہیں گھر پہ تو رام سے پتا جب دل کیا تو پکا لیا آٹا بہنے صبح ہی لیا ہے یہ میں نے سارا مال باندیا یہ میرے سے نہیں بن رہا میرے طبیعت نہیں صحیح اس کو دیش دیکھ کے مجھے الجن ہو رہی تھی تو اب میں یہ واپس کروں گی تھوڑا سا بنایا تھا میں نے تو واپس لے جائیں گے آکے خودی پھر میرے حسمن جی بیٹھے ہوں میں کام کر رہے ہیں اپنا چلے جی میں چل کے پوچھتی ہوں آسمہ سے بزار جانا ہے کہ نہیں میں فری ہو گئی ہوں بس میں نے چاول دم لگا دی ہیں چولے کے نیچے آنچ ہلکی کر دوں چلے جی اب میں جانے لگی ہوں آسمہ کے ساتھ پوچھتی ہوں اس کو جا کے کتنا بجھے جانا ہے ابھی جنتے ہیں ابھی وہ گئی تھے امی کے ساتھ بزار راشن لہنے کے لئے سودہ سودہ لے کے امی کا جوتہ دیکھت گیا امی ادھر اپنا کھلا رہا سمیٹ رہی آسمہ جانا ہے کہ نہیں جانا نہیں بزار چلے پھر اٹھ جا چلے دم لاتے پہل دوباری سے پھلو ہاں میں ہمارے سے وہ بیٹھی ہے اندر اندھیرے میں اچھا چلو سہیے کھلی پتی سے ہی رہن دیئے اوہ دینا مسالیں آگا لے دی آئی میں بس دروازہ بند کر کے دوڑ بٹا لے کے باہر آمیں آئی دروازہ بند کر کے کون ہے واشوم میں آپ تھے ہاں جی کارتا ہے کار دیتا ہے ہاں جی چلو جاو آپ کیا لے کیا لے اچھا اچھا ہاں گلاس آنا سٹین چلو ٹھیک ہے کئی ہینڈل والے ہندے نے پلاسٹک مصلا نالی چپکیاں دیئے جسرہ بجی مسارت کل بھی ہے پلاسٹک دا انہوں نے ابھی ایسرہ کر کے ہینڈل جیا لگا ہے چلو جی نام ملی ہینڈل والا یہ ہونا ہے تو کیوں جگہ جی ہینڈل ہو گیا ؟ چلو ہاں گا ہے ہینڈل ہی ہونے آٹی ہو جاتی ہے ہینڈل نہ ہوں اب اس سٹینڈ ایٹلاسوں والا ہینڈل تو ہو گئی نا اس کے ساتھ پاپپا چلو بس بس دراما ہی کرتے رہتے ہیں ہمارے پاس دفتر میں سٹینڈ والا نہیں ہے سٹینڈ والا نہیں لے جا رہا ہے میں جا رہا ہوں بس چاوڑ ہوئی ہے دم پہ لگے ہیں بس میں بھی نکلنے لگے ہیں چلی جی ادھر ہم چھت پہ آگئے ہیں تو بابی نے پکایا علو بینگوں اور چاوڑ تو ادھر روٹی کھانے لگے ہیں ادھر میں اپنے لیے دو سوٹ لائیوں دکھا ہاں تو وہ کلر لے کے آئے ہیں یہ یہ امی کا کلر ہے یہ مری ہے اس کا پیٹ درد ہوتا ہے ہاں دو سوٹ لے کے آسما وہ آل اوور میں ہوتے ہیں ایک ہے یہ میں نے اس کو پسند کیا کر کے دیا یہ بھی یہ دو سوٹ ٹوپیس لے کے آئے ہیں سادھی شلواروں میں لے ایک سادھی شلوار اور ایک آل اوور ہے یہ ایک جیسی کمیس شلوار ہے آپ لوگ بتائے گا کلر کیسے ٹوپیس لیے ہیں میں نے کہا گھر میں پہننے کے لیے رپٹے نہ بھی ہو تو گھر پہ کوئی بھی پہن لیا جاتا ہے شلواروں میں لیا جاتا ہے تو کھا رہے ہیں تو پھر دکھاتیوں آپ کو اسیم بہن نے آلو بینگل لائے ہیں آلو بینگل لائے ہیں آلو بینگل اور ساتھ چاول آج یہ پکائے ہیں اور آپ لوگوں نے کسی نے پوچھا تھا یہ گرین ڈور کس کے ہیں یہ ہمارا چھوٹا دیوان ہے اس کے کمرے وہ یہاں پہ نہیں ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں دبائی میں وہ پوری فیملی بچوں سمیت دبائی میں شیفٹ ہو گئے ہیں وہ پوری فیملی بچوں سمیت دبائی میں شیفٹ ہو گئے ہیں یہ ان کے کمرے ہیں کیونکہ اس کا سمان اندر پڑا ہوا ہے ایک یہ کمرہ ہے اور یہ واش روم ہے اور یہ کچن تھا اور باقی یہ ساری چھت جو ہم نے دکھائی ہے آپ کو وہ اوپر ٹینکی ہے ان کی یہ پورا کچن تھا یہ واش روم تھا سارے پورا یہ نہیں کہ پورا پوشن ہی اوپر تھا ان کا اچھا دیتی ہوں موبائل تمہیں پہلے میں موبائل دے دوں اس کو سنتی نہیں ہے نا تم میری بات دفاع جا اوپر یہاں پہ ہم اپنا رات کا ڈینر بنا رہے ہیں چاہ بھل چھول کھانے کے بعد یہ ہم نے آج انڈے والی روٹی بنانے لگے ہیں آسمان نے بھی انڈے مگائے ہیں ندین کے لیے یہ روٹی بنانے لگی ہے تل کے دے گی اس کو چائے کے ساتھ علی کے لیے نڈس بنائے ہیں اور ساتھ میں چائے ہیں نان گرم ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ انڈا مکس کیا ہے اٹھے میں نمک انڈا اور پانی کے ساتھ اس کا مکسچر بنایا ہم نے اس کا اب انشاءاللہ بنائیں گے ہم روٹی ہی طوے پہ چائے کے ساتھ بڑی مزے کی لگتی ہے یہ چائے کے ساتھ میں نان ہلا دوں جلدی نہ جائے گا اوپر سے مار گیا اس بڑی تھوڑی آ رہی ہے علی نے کہا میں نے نڈس کھانے اس کے نڈس بن رہے ہیں ہاں جی موٹو کی بچی تیرے پاپا موٹو تیرے پاپا کو تو ویسے ہی موٹو گاتے ہیں نڈس 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 روٹی روٹی پکڑا چائے بھی ہوگی روٹی بھی تلی گئی انڈے بھی ہوگی فرائی جلدی جلدی سے اس کو کہتے ہیں تیزی سے کام کرنا انڈے بھی دکھاؤں میں نے کچھ بنایا نہیں ہے نا جو اچھا اسی لیے چائے پراتھا بن گیا اب اب ندیم بھائی آئے ہیں وہ لے کے جائیں گے اوپر بیٹھ کے کھائیں گے چلو جی اب ہماری روٹی کی باری آگئی ہے یہ پانی پانی چھو دیدو آن اوالی چھو چوٹی ایلا یا نلکی ایلا چلو جی اس میں کولی میں بھی آپ نے پانی رہنا ہے کیونکہ آپ نے جب روٹی ہلانی ہے نا تو بے بے آپ کا ہاتھ گی لاؤنا چاہیے ایسے ہاں انگلیاں جلدیاں نہیں ہیں پھر تھوڑا نہیں پیا پہلی روٹی ایسے نہیں ہوندی اچھا اچھا پہلی ہمیشہ حراب ہوندی ہے کوئی اگل نہیں چلو جی یہ پڑ گئی اب اس کے اوپر میں گی لے کیا نہیں ہے ٹھائر جائے چلو جی اب اس کے اوپر گی ڈلے گا اور پھر یہ روٹی پکے گی یہ نا گی روٹی جو نا گی زیادہ مانگتی ہے چلو جی بکتی ہے ساری تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ برگر می ہے نا بہت زیادہ تو کھڑا نہیں آیا جا رہا چاہ جی آپ یہ دیکھیں یہ پراتھے یہ روٹیاں اس طرح تیار ہو گئی ہیں تو ساتھ میں یہ چائے ہے آپ چاہیں تو یہ میٹھی بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں نمک کٹی میٹھ چیزیرہ اس طرح ہاں کر دے کر دے تو آپ اس طرح نمک میٹھ چیزی بھی بنا سکتے ہیں اس میں میٹھا بھی چینی بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ آٹے میں گھڑ کا شیرہ بنا کے ڈالیں تو آٹا میٹھا کر کے انڈا ڈال کے اس طرح بھی بن جاتی ہے جتنے مرضی طریقوں سے آپ بنانے